اسلام علیکم فرنس اگر سہر میں وقت کم رہ گیا اور آپ کچھ بنانے کی سمجھ نہیں آرہی تو یہ ریسپی آپ کے لئے ہے تو چلے جی ہم اپنی اس مزیدار سی ریسپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں ہم ایک پین لیں گے اس میں ایڈ کریں گے تین کھانے کے چمچ کوکنگ آئل دو سب چاس گرام میں نے ہر اپیاز لیا ہے اس کو میں نے اس طرح سے کٹ کر لیا ہے وہ اس میں ہم شامل کریں گے اور اس کو ہم نے میڈیم فلیم پر دو منٹ کے لیے سوتے کر لینا اس کو آپ نے بہت زیادہ فرائن نہیں کرنا کہ اس کا کلر ہی چینج ہو جائے اور آپ نے اس کو صرف دو منٹ کے لیے ہلکا سا سوتے کر لینا ہے پھر ہم اس میں شامل کریں گے دو ادھر دھری مرچ لے گے ان کو اس طرح سے میں نے موٹا موٹا سے کٹ کر لیا وہ ہم اس میں شامل کریں گے پھر ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک چاہ کا چمچ ہم اس میں شامل کریں نمک ایک چاہ کا چمچ دنیا پاوڈر ایک چاہ کا چمچ زیرا پاوڈر اور ایک چاہ کا چمچ لال مچ کا پاوڈر اور آدھا چاہ کا چمچ اس میں ایڈ کریں گے ہلدی پاوڈر اور یہ سپائسز آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں جو زیادہ سپائس کو پسند کرتے ہیں وہ اس میں زیادہ سپائس ایڈ کر لیں سپائسز شامل کرنے کے بعد ہم نے اس کو ایک سے دو منٹ تک کے لیے اس کو پکا لینا ہے تاکہ سارے سپائسز اچھے سے اس میں ایڈ ہو جائے یہ بہت ہی آسان اور جڈ پر ٹریسپ ہے یہ پانچ منٹ میں ریڈی ہو جائے گی نہ اس کے لیے آپ کو کوئی زیادہ انگریڈنٹ چاہیے ہوگا یہ بہت ہی مزیدار لگتا ہے اب ہم اس میں شامل کریں گے انڈے اور انڈا آپ نے توڑ کے ایک ایک کر کے اس میں ایسے ایڈ کرنا ہے تھوڑے تھوڑے فاصلے پر آپ نے اس کو اس طرح سے شامل کرتے جانا ہے میں اس میں چار انڈے ایڈ کر رہی ہوں اور آپ اس میں جتنا اوملیٹ بنانا چاہیے انڈے شامل کر لیں اور اس کو تھوڑا سا دنیا کے ساتھ اوپر سے گارنش کرتے ہیں پھر ہم نے فلیم کو لو کرنا ہے اور اس کو ہم نے کور کر کے ہلکی آنچ پر دو منٹ تک کے لیے ہم نے اس کو کک کر لینا ہے دو منٹ گزرنے کے بعد یہ بہت ہی سبردست اور مزیدار ہمارا اوملیٹ بن کے ریڈی ہے آپ اس کو اس طرح بھی سرف کر سکتے ہیں اور اگر آپ اس کو چاہے تو آپ اس کو مکس کر کے بھی اس طرح سے اس شکل میں بھی لا سکتے ہیں یہ آپ کے اپنی چوائس ہے آپ لوگ اس کو سہری میں ضرور ٹرائے کریں بہت ہی سادی اور آسان سی ریسپی ہے اور یہ پراتھے کے ساتھ بہت ہی مزیدار لگتی ہے انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی نیکس ریسپی میں سٹے سیف اللہ حافظ اللہ حافظ